اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانہ محمد نوروز آپ دیکھ رہے ہیں نیا سچ نیوز ایچ ٹی ہیے دیکھتے ہیں تازہ ترین ہیڈ لائن جی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے گزشتہ شب تھانا مانگا منڈی کے علاقہ ملتان روڈ زیتون سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب مزدہ ٹرک کے آگے ڈاکو اپنا ہونڈا موٹر سائیکل کھڑا کر کے لوٹ مار میں مصروف تھے اور دیگر گاڑیوں کو بھی روک رہے تھے اسی اثنا میں اپنی پرائیوٹ گاڑی کلٹس میں اے ایس آئی آسم علی اپنے دو ساتھیوں جن میں شاہد اور فہد شامل ہیں علاقہ میں گشت پر معمور تھے ڈاکووں کو دیکھتے ہی اے ایس آئی آسم اور پولیس اہلکاروں نے انہیں للکار کر گرفتاری دینے کا کہا لیکن ڈاکووں نے پولیس اہلکاروں پر فائر کول دیا جس سے چھاتی پر گولی لگنے سے اے ایس آئی آسم موقع پر شہید ہو گئے جبکہ کانسٹیبل شاہد ارشد کو شدید زخمی حالت میں جناح ہسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے وہ بھی شہادت کے رتبہ پر فائز ہو گئے واقعہ کے فوراں بعد پولیس کی بھاری نفری نے اے ایس پی رائیونڈ بلال سلہری کی قیادت میں علاقہ کا گھراؤ کر کے ڈاکووں کی تلاشت شروع کر دی سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر جناح ہسپتال پہنچے جہاں زخمی کانسٹیبل شاہد رشید بھی شہید ہو گیا سبائی دار الحکومت میں بڑھتی جرائم کی وارداتوں کے ذمہ دار سابق سپی سی آئی اے آسم افتخار ہے جس کی کرپٹ ٹیم جس میں انسپیکٹر محمد علی بٹ فاروق اسگر آوان تارک سجوال اور نبی بخش بٹ سمید ملک بابر آوان شامل تھا جنہوں نے اپنے خزانے بھرنے کی خاطر شہریوں کو ڈاکووں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جس کے باعث دو پولیس اہلکار بھی جامر شہاد اندوش کر گئے شہریوں کو لوٹنے کی بجائے ڈاکووں کے کلہ کمہ پر توجہ دی جاتی تو ایسے واقعہ سے بچنا ممکن تھا لیکن اس ٹیم نے شہر میں لوٹ مار کی جس کے نتیجے میں ڈاکووں کو آزادی حاصل ہو گئی شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کلہ گجر سنگھ میں ادا کی گئی ہے جس سے سی پی او لاہور غلام احمود ڈوگر سمیت عالی پولیس افسران نے شرکت کی واقعہ کے بعد سی سی پی او لاہور غلام احمود ڈوگر کا کہنا تھا کہ ڈاکووں کو پتال سے بھی ٹونڈ کر لائیں گے